جسے اللہ تعالی لڑکیاں دے اور وہ ماں باپ ان لڑکیوں کو پوری حفاظت سے باحیاء رکھ کر کے ان کی تربیت کیے اور ان کو پال پوس کے بڑھا کیا یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی اس کے بعد اس کے ماں باپ نے ان دونوں بچوں کا نکاح کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان پر جنت واجب ہو گئی لیکن شرط یہ ہے کہ ان بچیوں کی تربیت ہو کیسا کی بڑے ہو گئے کیا کی دے دلہ کو شادی کر رہا لے اللہ تعالی کو جو مطلوب ہے یعنی بچی کو اس طرح تربیت کرو کہ وہ اپنے اولاد کو پوری دینی پرورش کرے اتنا دین اس میں آ جائے سب سے پہلے اس کے لئے ہم کو کیا کرنا ہے قرآن پڑھانا ہے نہیں وہ تو سب گھر میں بچپن میں پڑھا ڈالتی ہیں وہ ختم ہو گیا قرآن بعض جگہ پر تو پڑھانے والے کو کپڑے اپڑے دے کر کے آج ختم قرآن ہے ہماری بچی کا بول کر فنکشن کرتے ہیں ختم قرآن کر دیتے ہیں اس دن جو قرآن موچی پھر یا تو کوئی مرنا یا پھر شادی میں صرف وہ رکھو لے جا کو دینا اتا اچھا نہیں آج ہماری معاشرے میں مسلمانوں میں جو ہو رہا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک لاری جہز دیتے ہیں لیکن اس بچی کو یہ قرآن شریف سر پہ رکھ کر کے لے کے جاتے ہیں اور اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں بس وہ اوپر ہی رہتا ہے پھر نیچے نہیں اترتا تو قرآن پڑھانے کا مطلب پڑھاتے نہ نہیں ہے اور وہ بھی خالہ بھی پڑھاتی ہے جسے خود صحیح پڑھنے نہیں آتا غلط قرآن پڑھاتے ہیں قرآن کا صحیح پڑھنا سواب ہے غلط پڑھنا گناہ ہے سمجھ رہا ہے اور یہ قرآن پڑھا دینا کافی نہیں ہے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھانا اس میں لکھا کیا ہے ہم لوگ تو عربی ہے نہیں عجمی ہیں ہم لوگ تو والدین کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو قرآن کریم ترجمے سے پڑھائے اور ضروری دینیات نماز کے مسائل روزوں کے مسائل پڑوسیوں کے حقوق والدین کے آداب ماں باپ کے خدمت رشتہ داروں کے آداب یہ ساری چیزیں ان کے اندر بتلائیں اور پھر وقتاً فوقتاً یہ بھی ان کو تربیت کریں بیٹا تم جس گھر میں جانے والی ہو ان گھر والوں کے ساتھ ایسے پیش آؤ اپنے شوہر کے ساتھ بدکلامی نہ کرو اس طرح پیش آؤ یہ کام تو ذمہ داروں کو کرنا ہے مسجد مرکز ہوتی ہے مسجد جو ہے یہ مرکز ہے اس مرکز سے دین کے ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے ساری حکومت کے مسائل کو حل فرماتے تھے جس کو یمن بھیجنا ہوتا اسی مسجد سے سفر شروع ہوتا ان کا جس کو شام بھیجنا ہوتا جس کو زکاة اصولی کے لئے بھیجنا جس کو جنگ کے لئے بھیجنا ہوتا جو کچھ بھی اسلامی ایکٹیوٹیز ہوتی تھیں وہ مسجد نبوی سے ہی ہوتی اگر کوئی مسافر آتے تھے تو مسجد نبوی میں رکھتے تھے ان کے کھانے پینے کا انتظام وہی ہوا کرتا تھا بڑے بڑے فواب جو باہر سے آتے تھے ان کو وہی رکھاتے تھے آپ تو ہم اسی رسول کے ماننے والے اتباع کرنے والے ہیں مانا کہ آج ہمارے اندر وہ چیزیں مفقود ہو گئی ہیں نہیں ہے ہمیں آج نیا لگتا ہے لیکن ان چیزوں کو اپنا نہ ہے ہمارے ہاں ایک امتحان رکھا جائے ہمارے مسجد کے مسلی تیہ ہوں ہماری اس مسجد سے جڑے ہوئے کتنے مسلی ہیں اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہونا چاہیے اور ان کے گھروں سے بچے تربیت پا رہے ہیں کہ نہیں اس پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے اس کو کہتے ہیں منیجمنٹ ورنہ اور کیا ہے جمعہ کی دن کتنے پیسے آئے گننے کے لیے کمیٹی کی ضرورت ہے کیا ہو تو کوئی بھی گن کے دے دے گا ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں سے قوم کو کیا کیا فائدے پہنچ رہے ہیں لڑکا ہو یا لڑکی آپ اسے تین مہنے کا کورس کرا کے سرٹیفیکٹ دے دیں اور نکاح کے وقت وہ سرٹیفیکٹ پوچھیں آپ کہ یہ تعلیم تمہاری ہو بھی ہے کیا اس کی سند ہے تمہارے پاس ٹھیک تو اس طرح کے بہت سے پروگرام ہیں جس کے کرنے سے معاشرہ سدھرتا ہے آج درخت پیرو تو صبح پھل نہیں ٹوٹے گا وقت لگے گا تو کب کریں گے ہم